السلام علیکم good morning guys جم کر کے اتنا میں تھک گیا تھا بھائی میں اٹھ تو گیا تھا لیکن میرا اٹھنے کا دل نہیں کر رہا تھا بڑی مشکلوں سے میں اٹھا ہوں اور مجھے call آئی ہے چڑی لال کی کہ ہماری جو تیتری مرگیاں تھی نا وہ اڑ گئی ہیں بھائی ابھی ہم لوگوں کو فٹا فٹ سے اپنے منی جو جانا پڑے گا اور ہمارے پیروٹ شاہل ہوں ہمارے یہ بات رہے ہیں اور آج میں جو آپ تو سوہے ہوئے تھے صبح سے اتنی بات کر رہے تھے بھول رہے تھے مٹھو مٹھو میں ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں جروازہ بجانا تھا بول رہے تھے کون آیا کون آیا اے ما شال اللہ بھائی مٹھو اور یہ بھی ان کے ساتھ یہ بھی بولا تھا مٹھو میں ہوں میہمٹھو میہو میہو مثو مثو ہم نے پیروٹ کو قیچ سے نکال لیا اب اس سے بن텐 شاتح کرتے ہیں اللہ hu اللہ hu اللہ hu اللہ hu اللہ hu ما شاہ اللہ اب نہ مطلب تھوڑا تھوڑی ہمارے ساتھ اس کی فرانشپ ہو گئی چلو چلو اٹھا کر دو بھائی ہم لوگ لیٹ ہم لوگ روز تھوڑی تھوڑی باتیں اپنے پیروڈز کے ساتھ یہ تو بہت زالیم ہے اس کی بھی آئی ہوپ کہ ہمارے ساتھ فرنشیپ ہو جائے تو پھر اور زیادہ مزہ آئے گا اور اس ویلاغ کو کرتے ہیں اسے سٹارٹ ویلکم بیک تو دی نیو ویلاغ اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں پٹا پٹ سکنا اور یہ کہاں چلا گیا بھائی یہ چلا جاتا ہے خود ہی ابھی دیکھنا خود ہی چلا جائے گا اس کو راستے کا پتہ ہے جاؤ جلدی جاؤ اندر ارے چلے جاؤ بھائی میٹھو جاؤ چلو اندر جاؤ آ جاؤ اندر ارے آ جاؤ یاد کیا ہوا لڑائی شڑائی ہو گئی ہے کیا تمہاری لڑائی ہو گئی ہے اندر نہیں جا رہے چلو یاد کوئی ڈنڈی شنڈی نہیں ہے چلو اندر آجا اندر آجا اس کے اوپر آو اس کے اوپر آو چلو یہ اندر چلا گیا ہمارا میٹھو چلو چلو ہم لوگ لیٹ ہو رہے ہیں ہماری تیتری مرگیاں پتہ نہیں کانا چلی گئے اوڑ کے چلو 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 منی سو آگا ہے بھائی ہم سے پہلے چڈی لال آتا صبح دانہ پانی ڈالتا ہے چڈی لال نے تیتری مرگیاں کو کھولا اور تیتری مرگیاں اڑ کے کہاں چلی گئی سامنے والے درخت پر ہم لوگوں کو وہاں جانا پڑے گا چڈی لال کو چڑھائیں گے چڈی لال کی وجہ سے اڑی ہیں سارے پیٹس وغیرہ کو بھی کھول دیا تو آج ابھی ہم لوگ آپریشن کرتے ہیں برابر میں جنگل بناوا ایک ہسپیٹل ہے اور یہاں بھائی بھوٹ شود بھی ہے تو چلتے ہیں برابر میں پھڑا پھڑ سے اپنی تیتری مرگیاں کو ریسکیو کرتے ہیں وہ سامنے بیٹھیں ہیں ہماری دونوں تیتری مرگیاں ایک ساتھ ہی بیٹھیں ہیں درخت کے اوپر اب چڈی لال چڑھا ہے آرام آرام سے چڈی لال اور اوپر بھائی یہاں پہ خطرناک بھیوڑوں کا چھتا بھی لگاوا ہے اب چڈی لال کو ہم چڑھا رہے ہیں چڈی لال کاڑ بھی سکتے ہیں دیکھ کے جانا بہت خطرناک بھیوڑوں کا چھتا لگاوا ہے اور بھائی یہ کہیں اور نہ اڑ جائیں دیکھ کے چڈی لال اگر یہاں سے ہم لوگ پتھر وغیرہ مارے تو یعنیت بھائی اڑ کے کہیں اور چل جائیں گی ہمارے منزل میں آنا ان کا بہت زیادہ مشکل ہے میں تو بول رہا ہوں ابدللہ کو بھی چڑھا دیتے ہیں اس کی نیندے شین ہے بھاگ جائیں گی بھیڑوں نے کٹ لیا نا اس کو ویسے آج ہم لوگوں نے جانا تھا ابدللہ کا ایڈمیشن کروانے کے لیے لیکن پتہ نہیں یہ کون سی دعائیں پڑھ کے سو رہا ہے اور صبح بھائی میں بھی نہیں اٹھ رہا ہوں یہ بھی نہیں اٹھ رہا ہے اس نے میرے اوپر بھی کوئی جادو مادو کر دیا بھائی صبح اٹھ گئے چڈی لال تو چڑھ گیا شعبہ چڈی لال چڈی لال پوری بچوں سے چڈی لال کے اوپر ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ چڈی لال کیا خطرناک ہے بھیڑنے خطرناک ہیں چڈی لال کو بھیڑوں سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تو چڈی لال کے لیے ہم لوگوں نے چادر مانگوائی ہے اب چادر پہن کے چڈی لال جائے گا دے دے یار ابدللہ ٹائم نہیں ہے کئی اور اڑ کے چلی جائیں گی ان کو بھی مزاک کی لگی ہے چڈی لال آپریشن سٹارٹ کر اب اپنا پوری چادر پہنے اوڑ لیے چڈی لال نے اوہ یار یہ تو ایلین من گیا چڈی لال اوہ چڈی لال پتہ چلے کہیں چادر مہیں اڑ کے گر جائے ایلین من گیا چڈی لال چلی یار جلدی جلدی جاب چڈی لال چڈی لال درقش کے ٹاپ پہ چڑ گیا ہے اور بھیڑوں کے چھتے کے بلکل ساتھ ہے چڈی لال آرام سے دیکھ کے کہیں کاٹ ہی نہ لیں کیا ہوا چڈی لال چڈی لال چڈی لال چڈی لال چڈی لال چڈی لال کو تو بھئی چار پانچ بھیڑوں نے کاٹ لیا اور چڈی لال کی حالت بہت ٹائٹ ہو گئی ہے اوہ بھائی یہ کور بھائی گئے چڈی لال کو دھوان دینے کے لیے دھویں سے بھیڑوں کا چھتہ اڑ جاتا ہے چڈی لال اب یہ دھویں سے اڑانی ہے اوہ یہ بھائی بھی چڑ گئے یہ ہماری ہیلپ کروا رہے ہیں اوہ یار یہ نیچے ہی نہ آ جائیں کہیں اڑ کے بھائی ڈائریک بھاگنا ہے بھاگنا ہے بھائی ڈائریک اگر نیچے آگئی نا دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے اور ہماری تیتری مرگیوں کو دیکھو بھائی وہ تو سکون سے بیٹھیں گی ہیں اور بھائی ابھی جانے لگی ہے اوہ یہ دھویں جا رہا ہے اوہ گیا گیا دھویں بڑوں کے چھتے پہ سارا دھویں چلا گیا ساری نیچے ہی نہ آ جائیں بھائی دھویں لگ رہا ہے دھویں لگ رہا ہے بھائی لڑے گئی لڑ گئی ایک اور کاٹ گئی چڑی لال کو ایک اور کاٹ گئی چڑی لال نے بھائی نے تو چھتہ ہی توڑ دیا یہاں پہ ایک اور بندہ چادر پہن کے بیٹھا ہویا بھائی نیچے نہ آ جائیں نیچے آہیں مجھے بتا دی رہا چار کاٹ گئی کیا کیا اس نے کچھ بھی لیے بیٹھ کے بتا رہا ایک کاٹ گئی دو کاٹ گئی تین کاٹ گئی چار کاٹ گئی جار بھائی آپ کو کاٹی ہے کوئی بھائی کو بھی کاٹ گئی اور یہ بھائی دیکھو بھائی ہماری تیتری مرگیاں پکڑنے لیے ایلی نہیں نہیں شور نہیں مچاو شور نہیں مچاو اور یہ تو اڑ رہی ہیں تیتری مرگیاں اڑنے کی کوشش کر رہی ہیں ہوئے 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 پکڑی جائے بس یہ 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 مجھے بخار ہونا تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا بخار ہونا تھا ٹھیک ہو گیا یہ چڑی لال درست کے اوپر ایسے ہی وہ دھویں چویں لے کے بیٹھا ہوئے اوہ یا یہ پکڑی جائے نا تیتری مرگیاں یہ 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 اڑ گئی اڑ گئی اڑ گئی یا یہ تو اڑ کے اور اوپر چلی گئی ایک پکڑی گئی وہ بھی اڑ گئی وہ اوپر چلی گئی یا شیٹ دوسری سیٹ سے اندر والی سیٹ جا کے دیکھتے ہیں اور بھائی یہ جو جگہ ہے نا یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے عرصے سے جگہ خالی پڑی ہے پکڑی گئی ایک پکڑی گئی کہاں گئی یار پکڑی نہیں گئی علی آپ نہیں چڑھو علی کا دل کر رہا ہے کہ علی بھی چڑھ جائے ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ ہم لوگ اپنی تیتری مرگیوں کو درق سے اتارنے لیکن بھائی درق سے نہیں اتری اور بھائی وہ دیکھو ایک دوسری اڑکے کان چلی گئی آگے والے گھروں میں چلی گئی ابھی میرے سامنے ایک کے سامنے بیٹھ گئی ہے چھت پہ یہ بھائی آ نہیں رہی ہے دانہ بھی ہم لوگوں نے ایدہ ڈال دیا پانی بھی رکھ دیا ہے لیکن یہ آ ہی نہیں رہی ہے ہماری ایک تیتری مرگی واپس آگئی 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 ایک تیتری مرگی ہماری آگئی تیتری مرگی کو ہم لوگوں نے کیج میں بند کر دیا اب ہم لوگ تیتری مرگی کو پکڑتے ہیں اور اس کے پر کاٹتے ہیں جا چڑی لال پکڑ جلدی سے آرام سے پکڑنا ہے اب دوبارہ نہیں اڑانا پکڑ لیا پکڑ لیا پر کھل گئے کیسے کھلے اس کے پر باندھ چڑی لال صحیح طرح باندھنا اور ہم لوگ اب جا رہے ہیں دوسری تیتری مرگی کو لینے کے لیے کیونکہ وہ بھی پیچھے کی سائیڈ ڈوڑی تھی بہت کوشش کی ہم لوگ نے دوسری تیتری مرگی ڈھونڈنے کی لیکن بھائی وہ اڑ کے پتہ نہیں کہاں چلی گئی اور ایک ہی تیتری مرگی ملی ہے وہ بھی تین چار گھنٹے آپریشن کرنے کے بعد اور بھائی ہم لوگ بہت زیادہ تھک گئے اور ماما کی کال آئی ہے گھر پہ کھانا بھی ریڈی ہو گیا تو چلتے ہیں بھائی فٹاوٹ سے گھر گھر آ گئے کھانا بھی ریڈی ہو گیا کھانے میں آج ماما نے کھنڈیاں بنائی ہیں یہ دیسی ڈیشک گاؤں کی یہ جو کھنڈیاں ہیں بیسن سے بنتی ہیں تو کھاتے ہیں بھائی فٹاوٹ سے اپنا دوپیر کا کھانا کھانا کھا کے میں سو گیا تھا کیونکہ باڈی میں بہت زیادہ پین ہو رہا تھا کل جم کی تھی نا تو بھائی تین چار دن شروع شروع کے جگر جم کریں تو بہت زیادہ باڈی میں درد ہوتا ہے پھر اس کے بعد فیل نہیں ہوتا ہے ابھی میں سو گئے اٹھا ہوں اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے منی زو منی زو آ گیا اور ہماری دوسری تیتری مرگی بھائی خود بخود واپس ہمارے منی زو میں آ گئی ہے اب ہم نے دونوں تیتری مرگیوں کی اپنے پرکار دیا تاکہ اب یہ دوبارہ کہیں اڑکے نہ جائیں اور ہمارے سارے مرگا مرگیوں مست ہو کے یہاں پہ گھوم رہے ہیں اور ہمارا ٹرکی بڑ بھی مست ہو کے گھوم رہا ہے علی آؤ نا آپ ٹرکی بڑ کے پاس اور اوری بھائی شلانگیں لگا رہا ہے اوری کی جگہ چینج کر دیا اوری کو نا اوری کی جگہ پینثر کی جگہ ہم لوگوں نے اوری کو باند دیا پہلے ریبٹس کی دو سرنگ تھی نا ایک وہ والی سرنگ ہے ریبٹس کی اور یہ دوسری یہ والی ہے ہمارے ریبٹس بھائی تھرڈ سرنگ بنا رہے ہیں یہ دیکھو بنا لیے کھوڑنے شروع کر دی ہے جی آنا بھائی کام جا رہے بیٹھا میں نے اور مانکی بھائی مست ہو کے بیٹھا مانکی سوسو بھی کر دی ہے گندے نے چلو ادھر آجو بس میں تو بول رہا ہوں مانکی کو بھی تھوڑی دیر کھلا چھوڑ دیتے ہیں اے سرنگ اندر نہ چلا جائے سرنگ اندر نہیں چلے جانا تھوڑی دیر یہ کھیل لے گا بائری اتنے دن ہو گئے ہم نے اپنے ہسکی پپیس کو بھی نہیں کھولا تو آج ہم لوگ اپنے ہسکی پپیس کو تھوڑا انجوائے کروالے تھے منی زومیں جیلو 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 مانکی بھی کھلا ہوا مانکی پر اٹیک کر دیتے ہیں یہ مانکی سے دور رکھنا اے بھائی یہ تو خوش ہوگا ہے دیکھو کھل کے تھوڑا گھما لو ان کو اور جو ہمارا پرانے والا ہسکی ہے نا اس کو لاغے ہم لوگ اس جگہ پر باندھ دیتے ہیں تاکہ جو ہمارے سارے پیٹس ہیں نا وہ ایک ہی جگہ پر ہو جائیں وہ جو مورنی تھی ہماری جی جی اورے یہ دیکھو مورنی اندر پیٹھ ہوئے مجھے تو پتہ ہی نہیں یہ تو علی نے دیکھا ہے بھی یہ ہماری مورنی یہ نا یہاں پہ انڈا و انڈا دے گی اس لیے یہاں پہ اندر اپنے گھر میں چلی گئی ہے تو ٹھیک ہے ہم لوگ یہاں پہ اپنے پرانے والے ہسکی کو نہیں بانتے جگہ دھونڈ لی ہے ہماری مورنی انڈے گھنی اور ابھی ہم لوگ انہیں اپنی ویڈیوز وغیرہ بھی شوٹ کرنی ہے تو ہم لوگ اپنی فٹا وٹ سے ویڈیوز شوٹ کرتے ہیں پھر ملتے ہیں علی کے بھی الٹے الٹے کام ہے ہسکی پپیس کے ساتھ کھل رہا تھا بھائی جالی لگ گئی خون بھی نکل رہا ہے عبداللہ نکال یار ان کو یہ نکالی نہیں رہے بھائی باندھ ان کو یہاں پہ علی کے پاس آپ کو کس نے بولا تھا خون بھی نکل رہا آپ کا اتنا یار عبداللہ آپ پیچھے سے یار یہ پوری جالی ہم لوگوں کو پھاڑنی پڑے گی یہاں سے کس نے بولا تھا آپ کو یہاں گھسنے کا اتنا خون نکل گیا علی کا آرام سے یہاں سے آگے سے آو آگے سے آو 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 پھر سے ہسکی آ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہسکی کاٹ نہ لیں علی کو یار ان کو پیچھے عبداللہ آرام آرام سے نکال آرام آرام سے نکلو نکلو آرام آرام سے آرام سے نکالو آرام سے نکلو کس نے بولا تھا آپ کو اندر گھوچنے کا آپ کی بھی تو شرارتیں ختم نہیں ہوتی ہیں رہا ہم سے عبداللہ ہسکی نہیں ہسکی نہیں ہسکی نہیں ہوئے میرے ہاتھ سے رسی چھڑوا لی بہت خطرناک ہو گئے ان کو باندھنا پڑے گا ریبٹس کو ڈھرا دیا چلو بھائی بن جاؤ جانا ہلکا ہلکا خون نکل رہا تھا گردن کے پاس سے نا یہاں پہلی کو جالی لگے تو ہم لوگوں نے سنی پلاس لگا دی اور ٹیٹنیس کے انجیکشن تو لگے ہوئے نا اور یہ زنگ والی جالی تھی آپ کو اتنی دفعہ منع کیا ہے مستیاں نہیں کر آگر ہو آپ کیسے پھنسے جالی کے اندر آپ کو علی کو اتنی دفعہ سمجھایا کہ علی شرارتیں مند کی اگر ہو لیکن بھائی علی نے اپنی شرارتوں سے باز نہیں آنا اور علی کو ایسے چھوٹے لگتی رہنی ہے اور ہم لوگوں نے پاپے ڈالیں پاپوں کا چورا ہوتا ہے یہ مرگا اور مرگی بڑے شوق سے کھا رہے ہیں اور ڈکس بھی بھائی مست ہو کے مینی اور ٹرکی بڑ کے پاس تو جاؤ ٹرکی بڑ میں بہت زور کا کاٹتے ہیں کاٹا ہے آپ کو جاؤ روز پیچھے لگتا ہے ہماری ڈکس شریف ہے ڈکس پیچھے نہیں لگتی ورنہ جو ڈکس ہوتی ہیں بڑی والی وہ بھی پیچھے لگنے والی ہوتی کل تو موسم بہت زیادہ خراب تھا کالے بادل ہوئے تھے اور تیز اور تھنڈی تھنڈی ہوایں بھی چل رہی تھی تو اس وجہ سے ہم نے اپنے پیٹس کو اندر روم میں بند کیا تھا لیکن آج کا جو موسم میں وہ کلیر ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اپنے پیٹس کو بائیری بند کر دیا یہ ہمارے ٹرکی بڑز ہیں اس میں موہ رہے ہیں اور اس میں مرگا مرگیاں اور ریبٹس یہ بائیری گھوم رہے ہیں اور ہی کی آج ہم لوگوں نے جگہ چینج کر دی ہے اور ڈکس ہماری ایسے ہی بائیری گھومتی رہتی ہیں اور بھائی ہس کی پپیز بھی مست ہو کے ریسٹ کر رہے ہیں بیٹھے رہو بیٹھے رہو بہت شرارتی ہو تم لوگ اور مغرب کی آسانے بھی ہو گئی ہیں تو چلتے ہیں بھائی فڈا وٹ سے جا کے مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں گھر آ گئے گھر آ گئے گھر آ گئے کام شام کمپلیٹ کی ہے ایڈیٹنگ شاہی ایڈٹنگ کی ہے اب جم ٹائم ہو گیا اور اب ہم لوگ جانے جم کرنے کے لیے جم آ گئے ہم لوگ اور آج میرا جم میں تھرڈ ہے اپنا ورک آؤٹ سٹارٹ کرتے ہیں چلو علی بھاگو 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 جلدی جلدی رننگ کرو پھر میں نے بھی رننگ کرنی ہے جم کر کے واپس گھر آ گئے کھانا بھی ریڈی ہو گیا کھانا میں آج ماما نے کباب بنایا ساتھ میں مائنیز ہے کیچپ ہے اور ساتھ میں روٹیاں تو کھاتے ہیں بھائی فڈا وٹ سپنا رات کا کھانا اور اس ویلوگ کو بھی یہی سینڈ کرتے ہیں بھائی بہت زیادہ تھک بھی گیا تو آپ لوگ لائک کرتے ہیں کومنٹ کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا ہمارے چینل پر نہیں ہو تو جلدی جلدی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دو تھینکس پر واتشیوں کے بھائی